نزگار میں ہوں راجعہ اندردیو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا خاص کارکرم وشلیشن جہاں پر ہوتی ہے ہر خبر کی بلکل سٹیک پرتال اس کا سٹیک وشلیشن اور آج وشلیشن میں بعد نکائے چناؤں کو لے کر رنڈی تیوالی اس بے ساتھ کی جس کے ذریعے نازب شہ اور مات دی جا رہی ہے بلکہ دوہزار تئیس کے ذریعے دوہزار چوبیس کی سیاست سادھی جا رہی ہے لیکن ٹکٹ کو لے کر تمام براجنیتک پارٹیاں دھرم سنکرٹ میں بھی نظر آ رہی ہیں ایسا ہی ایک دھرم سنکرٹ اس وقت اکھلے شہدو کے سامنے کھڑا ہے کیونکہ رام گو پالیا دو اور شیو پالیا دو دونوں اپنے اپنے قریبیوں کو ٹکٹ دلانے کی مانگ کر رہے ہیں ادھر ٹکٹ کو لے کر کانگرس میں بھی مہا بھارت شری ہوئی ہے وہیں بات کریں گے مٹی میں ملے عتیق کے گھائیں کی جس نے انساری بردس کی ٹینشن بڑھا دی ہے تو کہیں مجھ جائیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ اب ہوگا وشلیشن اور آج وشلیشن میں سب سے پہلے بات سائکل کی یادو مکت پولٹکس کی کیا سپا کو نگم جتا پائے گی یہ ٹرک اور یہ سوال اس لیے کھڑا ہوا ہے کیونکہ سماجوادی پارٹی نے میر پت کے لیے اپنی چھے امیدواروں کی لس جاری کی جس میں سماجوادی پارٹی نے مسلم دلت برامبھر سب کا خیال رکھا ہے لیکن ایک بھی یادو کو ٹکٹ نہیں دیا ہے اس سے پہلے سماجوادی پارٹی آٹھ امیدواروں کی ایک لسٹ پہلے جاری کر چکی ہے اس میں بھی کوئی یادو امیدوار دکھائی نہیں دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا سماجوادی پارٹی یہ سندیش دینا چاہتی ہے کہ وہ صرف ایک جاتی وشیش کی پارٹی نہیں ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے اگلیش کی یادو مکھ پولٹیکس نگم جتا پائے گی یہ ٹرک میدان میں اتری سپا کے چھے اور سپاہی کھل کر ہوگی لڑائی نکائے کی چناؤی جنگ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے ووٹ بینک کی راجنی تیز ہوتی جا رہی ہے کیونکہ چناؤ جیتنے کے لیے سب نے اپنے اپنے ووٹ کو ٹارگٹ کر لیا ہے لیکن سماجوادی پارٹی اپنے کور ووٹ بینک سے اتر داؤں چلتی نظر آ رہی کیونکہ سماجوادی پارٹی کی دوسری لسٹ سامنے آئی جیس میں مہاپور کی چھے سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا گیا لیکن ایک بھی سیٹ پر کسی بھی یاداؤ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا سپا نے بریلی سے سنجیب سکسینہ مہتھرا سے تولسی رام شرما ورانسی سے اوپی سنگھ آگرہ سے للیتا جاتاؤ علیگر سے زمیر اللہ خان اور گازیاباد سے نیلم گرگ کو میدان میں اتارا یہ سپا کی دوسری لسٹ ہے اسے سے پہلے سپا نے آٹھ میئر سیٹ کے لیے امیدواروں کے نام کا اعلان کیا تھا یعنی سپا سترہ نگر نگم میں سے چودہ سیٹ پر پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کر چکی ہے لیکن سپا نے ایک بھی یاداؤ کو امیدوار نہیں بنایا تو کیا مان لیا جائے سماجوادی پارٹی اپنے امیدوار سیلیکشن کے ذریعے یہ سندیش دینا چاہتی ہے کہ سپا صرف ایک جاتی وشیش کی پارٹی نہیں کیونکہ سپا پر اس کے ویروتی ایک ورد وشیش کے لیے کام کرنے کا لگاتار آروپ لگاتے رہے ہیں سماجوادی پارٹی کا حال اپ اچھی طرح جانتے ہیں پوری طرح سے گنڈے مافیا موالیوں کو پشپت پللیویت کرنے والی پارٹی رہی ہے جنتہ نے انہیں سپاک سکھا دیا ہے جنتہ سپاک کو کبھی سوکار نہیں کرے جو سماجوادی پارٹی کے لوگ نہ دلیت پریمی ہیں نہ پچھڑا پریمی ہیں نہ اگڑا پریمی ہیں جب بیدان سبا چناؤ ہو رہا تو بھگوان پر اس رام جی کی مورتی لگائے تھے لیکن سپا نے جس طرح سے اب تک دو لسٹ جاری کی اسے سے صاف کر دیا کہ وہ یادو مسلم ووٹ سے آگے کی سوچ پر کام کر رہی کیونکہ اسے سے پہلے سپا نے پہلی لسٹ جو جاری کی تھی اس میں لخناؤں سے وندنا مشرہ گورکپور سے کاجل نشاد میرٹ سے سیما پردھان شاہجاپور سے ارچنا ورما پیروزاباد سے مسرور فاتیما آیودھیا سے آشش پانڈے اور پریاغرات سے اجے شیروازتوں کو پرتیاشی بنایا سپا کی دونوں لسٹ کو اگر دھیان سے دیکھیں تو اس میں صرف دو مسلم امیدوار ہیں جبکہ برامہڑ جاڑ او بیسی اور دلیت پر زیادہ بھروسہ جتایا گی جانکاروں کی مانے تو یہ سپا کی یادو مسلم سے آگے کی سوچ ہے کیونکہ سپا نے اپنا پورا فوکس اس وقت دلیت ووٹر پر لگا رکھا ہے پھر چاہے بابا صاحب کی جائنتی ہو یا پھر کاشی رام کی پرتیما کا آنا ورن کرنا ہو اس کے علاوہ شودر والی لائن سے لے کر تمام ایسی چیزیں ہیں جسے سے اخلیش لگاتار یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے کہ اگر دلیت ووٹ ان کے ساتھ آگیا تو وہ بڑا اُلٹ فیر کر سکتے ہیں بابا صاحب بھیمراہ میڑکا جی جس طریقے سے تب کر نکلے انہوں نے سماج کا نیائے سماج کا بھیدواب سماج کی تمام کروتیوں سے لڑکر کے وہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بابا صاحب بھیمراہ میڑکا جی بھارت رتن اور سب سے بڑا انمول رتن جو انہوں نے دیا وہ ہمیں سمیدھان دیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یادو سماج سے اکلیش کی دوری کہیں کھیل نہ بگاڑ دے کیونکہ بھاچپا یادو ووٹ پر لگتار نظر بنائے ہے بھاچپا کا دعوہ ہے کہ سپا کے کئی نیتا اس کے سمپرک میں ہیں اور آنے والے وقت میں وہ بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں کچھ ایسا ہی داؤں بھاچپا نے بیدان سوچناؤں سے پہلے بھی کیا تھا تب بھاچپا نے پریوہن منتری دیا شنکر کو کام پر لگایا ہے اب سوال یہ ہے کہ اکلیش کی یادو مکت پولیٹیکس ان کے لیے گیم چینجر سابیت ہوگی یا پھر ان کا ہی گیم اوور کر دے گی بیرو ریپورٹ اے بی پی گنگا اور اب بات اکلیش کی ٹینشن کی کس چاچا کی سنوائی ہوگی کیونکہ ایک طرف اکلیش بھاچپا کو گھیرنے کے لیے رنیتی بنا رہے ہیں دوسری طرف وہ خود شوپال یادو اور رام گوپال یادو کے بیچ فستے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پورا مسئلہ اپنے قریبیوں کو ٹکٹ دلانے کا ہے شوپال چاہتے ہیں کہ ان کے قریبیوں کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹ پلے ادھر رام گوپال یادو چاہتے ہیں کہ ٹکٹ دینے میں ان کی سنی جائے اب سوال بڑا یہ ہے کہ اکلیش دونوں چاچا میں سے آخر سنیں گے کس کی اکلیش کی ٹینشن ہائی کس چاچا کی ہوگی سنوائی رام گوپال یا شوپال وارڈ کو لے کر سماج وادی کھیما ہوا لال سماج وادی پاٹی نے چودہ سیٹوں پر اپنے میر پت کے امیدوار کے نام کا اعلان تو کر دیا لیکن واد کے پرتیاشیوں کے نام تائے کرنے میں سپا کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کیونکہ ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق اکلیش اپنے دونوں چاچاؤں کے بیچ بری طرح سے پھنس چکے ہیں کیونکہ شوپال چاہتے ہیں کہ ان کی پسند والے امیدواروں کو ٹکٹ ملے تو ادھر رام گوپال چاہتے ہیں کہ پارشت پرتیاشیوں میں ان کی بات چلے اب دونوں نے اپنی اپنی پسند والی لسٹ اکلیش کو بھیج دی ہے اب اکلیش ادو کے سامنے دھرم سنکٹ اس بات کا ہے کہ وہ شوپال کو ترجی دیں یا پھر رام گوپالی ادو کو لگ بک سبھی لوگوں میں سہمتیاں بن رہی ہیں اور پارٹی کی بہت تیزہ حفاظ چل لئی ہے ایک ایک وارڈ سے پانچ پانچ چھے چھے دس دس بندرہ پندرہ کنڈیٹ پرتیاسی ہیں تو ہم لوگ جو ہیں ایک کوئی ٹکٹ ملے گا باقی لوگوں سب کا اگر کسی کو ٹکٹ نہیں مل پائے گا تو سب کا سممان کرنے کا کام کریں گے اور سب سے ہم لوگوں کی اپیل ہوگی اکلیش یادو جی کو پدھار منتری بنانے کے لیے ہم کسی نہ کسی کار کرتا کو تیاغ اور بلدان کرنا پڑے گا آپ کو بتا دے کہ شپالی یادو نے صرف لکھنو میں ہی قریب 35% وارڈ کے لیے اپنی پسند کے پرتیاشیوں کی سوچی پارٹی کو بھیجی ہے مہیرام کو پلی یادو نے بھی قریب 20% وارڈ کے لیے اپنی پسند کے پرتیاشیوں کی لسٹ بھیجی ہے لیکن اکلیش کے سامنے مشکل صرف اتنی نہیں سپا سرکار میں کیابینیٹ منتری رہ چکے کئی نیتا بھی اپنے اپنے چہہتوں کو ٹکٹ دلانا چاہتے ہیں جس کے چلتے پارٹی پدھدکاریوں اور سوچی تے کرنے کے لیے بنائے گئے پرباریوں کے بیچ ہی سہمتی نہیں بن پا رہی اور اب فائنل فیصلہ اکلیش یادو کو کرنا ہے سماجوادی پارٹی ان چناؤں میں بہت گمبیر ہے پارٹی کے سب ورش نیتا ان چناؤں میں جو ہے وہ سہوک کر رہے ہیں ان کے پاس کار کرتا ہے وہ جانکاری کر رہے ہیں مانی راستی ادھیک جی سب کی بات سن کر کے نیرنے لیں گے یہ بات صحیح ہے کہ کئی ورش نیتا یہ کوئی نام بتایا آپ نے مانی رام گوپال یادو جی مانی شیوپال یادو جی یہ سب بھی اپنے پرتیاشیوں کی سوچی دے رہے دیا ہے راستی ادھیک جیس پہ نیرنے کریں گے جو چناؤں میں جیتنے والا ہوگا پارٹی کا پرانا کار کرتا ہوگا جنتہ کے سخ دکھ درد میں ان کے ساتھ رہے گا ایسے پرتیاشیوں کی آج سوچی جاری ہوگی اور اس بار نگر نگم کے چناؤں میں سواج پارٹی کا پرچم لہرائے گا نکائی چناؤں میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر سماجوادی پارٹی کے مکھیا اکھلیش یادو پر بڑا دباؤ ہے ایک طرف جہاں چاچا شریپال کا لسٹ کو لے کر چیلنج سامنے ہے وہیں رام گوپال یادو بھی اپنے دعوے داروں کی سوچی اکھلیش یادو کو دے کر ان کو ٹکٹ دینے کا دباؤ بنا رہے ہیں اس سے پہلے جو نکائی چناؤں ہوا تھا اس میں شریپال سنگھ یادو اپنی الگ پارٹی سے لڑے تھے لیکن اپ کی نکائی چناؤں دوسرے طریقے سے لڑا جائے گا شریپال سنگھ یادو ساتھ میں ہے رام گوپال یادو بھی پوری طرح سے ساتھ میں ہے جو پریوار میں بکھراؤ دیکھنے کو مل لہا تھا وہ اب نہیں ہے سب ایک جھٹ ہے ایسے میں شریپال سنگھ یادو اپنے دعوے داروں کی لسٹ الگ دے رہے ہیں اور رام گوپال یادو اپنے دعوے داروں کی سوچی اکھلیش کو الگ سے دے رہے ہیں دباؤ یہ ہے کہ ان کے پرتیاشیوں کو بھی ان کے دعوے داروں کو بھی ٹکٹ دیا جائے اکھلیش یادو کے اوپر ذمہ داری ہے ساتھ ہی پریشر بھی ہے کہ وہ کس طرح سے اس پورے ٹکٹوں کے جو ڈیمانڈ ہے اس میں کیسے بیلنس کریں گے اب سوال اس بات کا ہے کہ سماج وادی پارٹی ٹکٹ کو لے کر مچیس جنگ سے کیسے نفٹے ہی کیونکہ پہلے چرن کے نامانکن میں افسر دو دن کا سمیہ بچا ہے ایسے میں امیدواروں کو نومینیشن سے جلے اپنے کاغذات بھی تیار کرانے ہوں گے مہی سب سے بڑا سوال شیوپال کی نارازگی کا بھی ہے کیونکہ ملائیم سنگھ یادو کے ندن کے بعد ہوئے مین پوری اپچناؤں میں شیوپال نے سپا کا ساتھ دیا تھا اور جیت کے بعد شیوپال نے اپنی پارٹی کا ویلائی کر سپا کا جھنڈا اٹھا لیا شیوپال کے ساتھ ان کے کئی قریبی نیتا بھی سپا میں آئے تھے اب شیوپال اپنے انہیں قریبی نیتاؤں کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے میں سوال بڑا ہے کہ گروہ مدوار کے اعلان میں شیوپال کی نہیں چلی تو کیا ہوگا کیونکہ یہ پہلا چناؤ ہے جو اکلیش اور شیوپال کی لیڈرشپ میں ہونا ہے لخناؤں سے بھی بیکتر پاٹھی اے بی پی گنگا اور اب بات ٹکٹ پر مہا بھارت کی کانگریس میں دو فارسیہ آج کانگریس نے 95 پارشدوں کی ایک لنس جاری کی تھی جس پر کانگریس میں اس قدر کھینچتان مچی کی بات بند کمرے سے سڑک پر آ دیں پردشن کر رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بسپا سے آئے نیتاؤں نے کانگریس کو ہائیجاک کر لیا ہے وہ کانگریس کو بسپا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہنگامہ بڑھتا ہوا دیکھ کر کانگریس نے لسٹ کی جانش کو لے کر ایک کمیٹی بنا دی ہے لیکن اس کے بعد بھی بات ختم ہوتی نظر نہیں آ رہے کیونکہ جو پردرشن کر رہے ہیں لوگ ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہیں پرانتی ادھیکش نکل دوبے باشپا سے جڑا ہوا بتا رہے ہیں ٹکٹ پر مہا بھارت کانگریس میں دو فار سیاست سڑک پر ہلہ بول پردرشن کانگریس آلہ کمان بڑھی ٹینشن نکائے چناؤں میں دو دو ہاتھ کرنے سے پہلے ٹکٹ کو لے کر دو دو ہاتھ ہوتے نظر آ رہے کیونکہ ٹکٹو کو لے کر تمام راجنیتک دلوں میں اندر کھانے کھینچتان مچی ہے لیکن کانگریس میں یہ کھینچتان اس وقت سڑک پر آ گئی جب کانگریس نے پنچانویر پارشدوں کی ایک لسٹ جاری کی جس پر اس قدر ویروض ہوا کہ پردرشن کر رہے کانگریسی کا ریکارتاؤں نے دفتر کو ہی گھیر لیا پردرشن کر رہے کانگریسیوں کا کہنا ہے کہ وہ سالوں سے کانگریس میں ہیں کشتر میں سکری ہیں محنت بھی کر رہے لیکن اس کے بعد بھی باہر سے آئے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی بسمبر میں جوائن کیا سترے کے چناؤں میں جتنے پرشاد جی کے ساتھ میں گئی امیٹھی گئی رہول جی کے پرچار میں امیٹھی گئی اور میں نے منوج مشرہ جی کا پورا چناؤ دے گا دلپریس جی کے چناؤں میں میں گئی اور جفر جی ان کے چناؤں میں میں گئی پرچار کرنے میرا کارٹ دیں گے اور جس کا کہیں نام نہیں ہے اس کو نہیں نوٹ کریں آپ جا کے تیاری کریے گھر جا کر کے آپ جو ہے سارے کاغج بنوائیے خابری جی نے خود کہا ہم اس سے مطلعہ اگر خابری جی جو پردیش ادھیاکشو کر کے اس طرح جھوٹ بول لے ہیں کھلے آم کورسی بیٹ کر کے جھوٹ بول لے ہیں تو اس پارٹی کا کیا مہاتو ہے میں پردرشن کر رہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بسپا سائے نیتاؤں نے کانگریس کو ہائی جیک کر لیا ہے کانگریس کو بسپا بنانے کی کوشش کی جا رہی کانگریسیوں کا ہنگامہ اور پردرشن چل ہی رہا تھا کہ دوپیر کاریب ڈھائی بجے پردیش ادھیاکش بریجلال خابری اور پرانتی ادھیاکش نکل دوبے کے ساتھ راشتریہ سچی دیراج گوزر پاٹی مکھیا لے پہنچ گسائے کانگریسیوں نے بریجلال خابری کو بھی گھرنے کی کوشش کسی طرح وہ بھیڑ سے بچ کے نکلے اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اس بیچ لسٹ کو لے کر الگ الگ بیان آتی رہے کسی نے لسٹ کو انادکرت بتایا تو کوئی غلطی سے لسٹ جاری ہونے کی بات کہتا رہا کسی ویقتی نے سوشل میڈیا کے اوپر جو لسٹ ڈال دی تھی وہ اوثنٹک لسٹ نہیں تھی وہ اماری انادکرت لسٹ نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے پردیش دیش خابری جی سے بات کر لی تھی اور اس لیے ہم اس کے اندر پتہ کریں گے کس نے ہی حرکت کری ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کمیٹی اس کے بارے میں سب سے بات کرنے کے بعد لسٹ جاری کرے گی کیا وہ لسٹ جو آئی ہے وہ فرجی ہے جی وہ لسٹ ابھی ادھکرت لسٹ نہیں ہے پاٹے گی اب تک کانگریس کے پندرہ ٹکٹ جاری ہوئے ہیں صرف پندرہ جی پنچانوے والی لسٹ کوئی کاروائز ہاں اس میں پتہ کرتے ہیں میں پہنچا ہوں لکھنوں کیا معاملہ اور اس کے اوپر کاروائز وہی ہنگامہ برتا دے کانگریس نے لسٹ کی جانج کو لے کر ایک کمیٹی بنا دی لیکن اس کے بعد بھی باد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ پرانتی ادھکش نکل دوبے پردرشن کے پیچھے بھاجپا کی ساجش بتا رہے جن کی مانے تو جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں ایک ماحول یہاں پر خراب کرنے کا یہ راہول گاندی جی کو جو مان سمان بڑھا رہا ہے نا یہ اس اب اسی کے بانگی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کی بھاتی انتہ پارٹی کے دوارہ کچھ دلال بھید دی گئے ہیں آپ دیکھیں ٹکٹ تو ایک ہی ملنا ہے ایک وارڈ میں چار کہیں اپلائی ہیں کہیں پانچ ہیں کہیں چھے ہیں صبح لسٹ جاری ہوئی ہے پنچانوے گلد ہو گئی کسی کی گلد ہے کانگریس کے پارشتوں کی لسٹ کو لے کر آج صبح سے لے کر شام تک زوردار ہنگامہ ہوا دراصل کانگریس نے پنچانوے پارشت کی لسٹ جاری کی تھی اس میں ایسے لوگ جنہوں نے مجبوطی سے دعوے داری کی تھی لیکن ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا وہ کانگریس کے مکھیالے پہنچے اور ویروض پردرشن شروع کر دیا حالانکہ کانگریس کے نتاؤں نے اس لسٹ سے پلہ جھاڑ لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لسٹ انادکرت تھی جو صحیح لسٹ ہے وہ شام تک جاری کی جائے گی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لسٹ گلتی سے جاری ہو گئی تھی اور جنہوں نے ایک گلتی کی ہے ان کے خلاف جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کمیٹی اپنا ریزلٹ دے گی ریپورٹ دے گی اس کے آدھار پر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن جو کچھ ہوا ہے اس نے کانگریس کو اسمانجس کی اسطحیت میں ڈال دیا ہے جیسے سے نکلنے کے لیے کانگریس کے راشتی سچیو دیراج گوجر پردیش ادھاکش بریجلال خابری پرانتی ادھاکش ناکل دوبے نسیمود انصدقی اور ویدھایق ارادنا مشرامونا کافی دیر تک منتھن کرتے رہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا کانگریس میں لسٹ کو لے کر ہنگامہ ختم ہوگا کیونکہ کانگریس پوری طرح سے فیلحال بیک خود پر نظر آ رہی اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہوا اسے کیسے ختم کیا جائے اور کیسے نئی لسٹ جاری کی جائے کیونکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو ہنگامہ اس لسٹ کو لے کر ہوا وہ نئی لسٹ کو لے کر نہیں ہوگا لخنوں سے بھی بیکتر پاتھی اے بی پی گنگا اور اب بات کریں گے اتیق کی کھلاس کمپنی کی ٹینشن میں ہیں انساری بردرس اور آج اتیق کے بیٹھے اسد کو پریاغراج کے کساری مساری قبرستان میں دفن کر دیا گیا اس کے جنازے میں ناتیق آیا نشائستہ لیکن جو کاروائی اتیق گیاں پر ہوئی ہے اس نے دوسرے مافیا کو دہشت میں ڈال دیا ہے کیونکہ اب کرشنہ رائے انہتیا کانگ کو لے کر باہو بلی مختار انساری پر بھی شکنجہ کس تاغوا دکھائی دے رہا ہے مٹی میں ملا آسد قبر میں ہوا دفن اتیق کی کمپنی کھلاس ٹینشن میں انساری بردرس امیش پالتیا کانڈ کے بعد سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ جو بھی مافیا اس میں شامل ہے اسے مٹی میں ملا دیا جائے گا اور اب اتیق کا بیٹا آسد پوری طرح مٹی میں مل چکا ہے جس کے شو کو پریاغ راج کے کساری مصاری قبرستان میں دفن کر دیا گیا لیکن اتیق احمد اپنے بیٹے اسد کے جنازے میں شامل بھی نہیں ہو پایا ادھر پرشاسن شائستہ کو گرفتار کرنے کے لیے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے تھی کیونکہ خبر تھی کہ شائستہ اپنے بیٹے کے جنازے میں پہنچ سکتی ہے لیکن شائستہ نہیں آئی لیکن ان سب کے بیٹ لیکن پہچان پتر نہیں دینے پر پولیس نے ان دونوں کو روک دیا اصد کی انتیم قریہ کی ساری رسمدائی اس کے نانا اور موسانے کی مافیا اتیق احمد کا بیٹا اصد احمد آج مٹی میں مل گیا صبح دس بجے کے قریب ہی اسے سپردے خاک کر دیا گیا اس دوران اتیق احمد نہ تو بیٹے اصد کے جنازے کو کاندھا دے سکا نہ ہی آخری بار اس کی صورت کا دیدار کر سکا جس وقت اصد کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت اتیق احمد پریاغ راج کے دھومن گنج تھانے میں رو رہا تھا بلک رہا تھا اس دوران بیٹے کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے اس نے تمام ہتکنڈے اپنا ہے لیکن اسے کہیں بھی کامیابی نہیں ملے لیکن جس طرح سے یوپی سرکار نے اتیق کے گینگ پر چوٹ کی ہے اسے سے یوپی کے سبھی مافیا میں خلبلی مچ گئی ہے کیونکہ اب کشنان اندرائے ہتھیاکان کو لے کر مختار انساری اور گازیپور سے سانسط افضال انساری پر بھی شکنجہ کستہ نظر آ رہا دونوں کو گازیپور کی ایمپی اے ملے کوٹ آنا تھا لیکن جج کے نہ آنے پر سنوائی ٹل گئی اب 19 اپریل کو اگلی سنوائی ہو گئی لیکن اگلی سنوائی سے پہلے ہی انساری بردرز کی ٹنشن پڑھتی جا رہی جو سمویدھان اور کانون مانتا ہے وہ سمویدھان اور کانون کے راستے سے ہی ہر پریشتیتیوں کا سامنا کرتا ہے بھارت میں لوگ تنت کی بےوستہ ہے اس کی ہم کون ہوتے ہیں سمیقشہ کرنے والے یوگی راج میں مافیاوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اتیک اینڈ کمپنی کے گناہوں کی سلطنت کا لگ بھگ دی اینڈ ہو چکا ہے مافیا کے ساتھ ہی اس کے کنبے اور گروہ کا مٹی میں ملائے جانے کا کام زوروں پر چل رہا ہے اس کے بعد باری پوروانچل کے مافیا ڈان مختار انساری کی ہے مختار انساری اور اس کے بھائی افضال انساری کے معاملے میں آج کورٹ نے بھلے ہی فیصلہ دو ہفتوں کے لیے ٹال دیا ہو لیکن گینکشٹر کے اس معاملے میں انساری بردرز کو سزا ملنا لگ بھگ تیمانا جا رہا ہے اب سوال اس بات کہے گی کیا مختار کا حال بھی عتیق کے جیسا ہوگا کیونکہ اسد کے انکاؤنٹر کے بعد عتیق نہ صرف ٹوٹ چکا ہے بلکہ اسے اب اپنی موت کا دار بھی ستا رہا ہے ریاگرات سے محمد موئی کے بی پی گنگ اور اب بات کال بنی ٹرولی کی یہ رونگ ٹیک کھڑے کرنے والی سٹوری ہے کیونکہ شاہ جانپن میں ٹریکٹر ٹرولی پلٹنے سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے شدھالوں سے بھری یہ ٹرولی گرہ ندی سے جل لے کر لوٹ رہی تھی اس میں جو شدھالوں تھے وہ گرہ ندی سے جل لے کر لوٹ رہے تھے اور تب ہی نیانترن کھونے سے ٹرولی پلس سے نیچے گر گئی اس حاصل میں تیرے لوگوں کی مات کی خبر ہے ان میں سات پچے بتائے جائے شاہ جانپور میں کال بنی ٹرولی رونگٹے کھڑے کرنے والا حادثہ حادثی میں شردھالوں کی موت لاپروہی کا ذمہ دار کون ہے لگتا ہے کہ ہم نے پرانی گلتیوں سے نہ سیکھنے کی قسم کھالی ہے کیونکہ سیکھ لی ہوتی تو یہ حادثہ نہ ہوتی اور ایک ساتھ اتنے پریواروں کا چراغ دی نہ بھجا ہوتا کیونکہ جو حادثہ شاہ جہاپور میں ہوا اس نے دل دہلا دیا کیونکہ شردھالوں سے بھری ایک ٹریکٹر ٹرولی اس وقت پھول سے تیس بیٹ نیچے گر گئے جب وہ گرہ ندی سے جل لے کر لوٹ رہی تھی لیکن تبھی ٹریکٹر ٹرولی کا سنتولن بگڑ گیا اور وہ پھول سے تیس بیٹ نیچے گر گئے اس حادثے میں تیرہ لوگوں کی دیا گیا بتائے گئے تکھا بچہ 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 بنا گرن بتائی چلے گئے اس سے اس کی جانس کرائی جائے رہی اسے لوگ بچہ رکھا گیا آپ دیکھ رہے کہ کس طرح سے یہ ٹریکٹر جو ہے چھتگرست ہوا ہے جس کی جو اوپر کی جو وڈی ہوتی ہے آپ دیکھ پائپ لگے ہو کس طرح سے پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو یہ بہت ہی تغڑا اس میں ریلنگ پہ جو چھوٹ لگی ہے بہت تغڑی اسپیوٹ تھی جس کی بجہ سے ریلنگ توڑتا ہوا یہ ٹریکٹر نیچے آکے یہاں پر گرا سرکار نے مرنے والوں کے پریجنوں کو دو دو لگ روپے اور گھائی لو کو پچاس پچاس آزار کا محافظہ دینے کا اعلان کی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ محافظے کا مرہم بجھے ہوئے گھروں کے چیراز روشن کر پائی گا کیونکہ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں جو ٹریکٹر ٹرولی پلٹنے سے ہوا ایک ایسا ہی حادثہ اسی سے پہلے پچھلے سال اکٹوبر کے مہینے میں کانپور میں ہوا تھا جس میں رشاست بلکہ لوگوں کو سوچ اور سمجھ پر سوال کھڑے کر دی جو خود اپنی اور اپنوں کی جان دشمن پر بیٹھتے شاہ جہا پر کش لیتر میش ای بی پی گنگا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی